ناظرین آج ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک خوفناک اور پوری سرار ٹرائنگل ہے جس کے بارے میں بہت سی مختلف میتز پائی جاتی ہیں بہت مختلف کہانیاں بنی ہوئی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ جو بہرے اوکیانوس میں پایا جاتا ہے یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئیلنڈ اور برمودا آئیلنڈ سے پورٹوریکو پورٹوریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پہ ختم ہوتا ہے یہ ٹرائنگل آٹھ لاکھ سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کا ایریا پاکستان اور ترکیہ سے بھی زیادہ ہے برمودا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائنگل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مسلس کی شکل کا خطہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ہوائی جہاز بحری جہاز یا کشتی جو بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتا ہے اس کا رابطہ بیس سے کٹ جاتا ہے آج تک مختلف جہازوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں گم ہو چکی ہے کچھ جہازوں کا ملبا ملا بھی ہے لیکن کسی اور جگہ سے جبکہ بہت سے جہازوں کا نہ ملبا ملا نہ مسافر ملے اور نہ کسی کو کچھ معلوم ہو سکا اس ایریا میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے سی مونسٹرز یا ایلین کا بسیرہ بھی ہے ناظرین برمودا ٹرائنگل میں کچھ اب نارمل پورسرار طاقت موجود ہے جو کہ سب کچھ نگل جاتی ہے 1945 میں فلوریڈا سے امریکی بحریہ کے اڑنے والے پانچ جنگی جہاز کہیں غائب ہوئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پہ آیا ان جہازوں کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن کہی بھی ان جہازوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا جب اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہونے لگے تو ان تمام کا خراب برمودا ٹرائنگل کی طرف نکلا اس کی فائنڈنگز یہ نکلی کہ ٹرائنگل نما حصہ ایسی مصنوعی خود ساکتا تکون ہے جو ہمارے لیے ایک راز ہے کچھ امریکن ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ معمہ حل ہو گیا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ناظرین ایک بہت بڑی مط یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل پر دجال قید ہے اور شیطانی طاقتیں یہاں پائی آتی ہیں اس خطے میں دجال اپنی سلطنت اور فوج بنا رہا ہے سننے میں ایک قصہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک بہت بڑیا بحری جہاز جس میں دنیا کے سائنس دان انجینئرز ڈاکٹرز موجود تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کریم یہاں پہ موجود تھی اس جہاز کے تمام مسافر اور عملہ غائب ہو گیا وہ بحری جہاز مل بھی گیا جس میں جہاز میں ہر چیز محفوظ تھی حتیٰ کہ کھانے کی میزوں پر کھانے لگے ہوئے تھے برتن موجود تھے لیکن ان میں سے انسان غائب تھے یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا مواما اور راستہ کچھ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ تمام مسافر بحفاظت برمودہ ٹرائنگل میں لے جائے گئے جس سے شیطانی طاقت دجال اپنی فوج دیار کر رہا ہے کیونکہ یہ ذہین لوگ تھے اور وہ ان سے دنیا پہ راج کرنے کے لیے کام لے گا ان واقعات کے بعد دنیا بھر کے اخباروں میں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں مختلف کہانیاں چھپیں جس کے بعد برمودہ ٹرائنگل کو خوف کی علامت سمجھا جانے لگا کچھ سال پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا لیکن وہ جہاز اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا چارج اور ڈیویڈ انیس سالہ دو بھائی یو ایس نیوی میں جاب کرتے تھے اپنے والد کی مرنے کی خبر سن کر وہ ایک جزیرے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے یہ ایک پرائیویٹ جہاز تھا بیس منٹ بعد جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر پہنچا تو پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام پرزے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں وہ سب خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا فیول ٹینک کو ریڈیو کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور سمت کا تائین کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا نہ زمین اور نہ کوئی بحری جہاز کہیں نظر آ رہا تھا اس نے جہاز کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد پائلٹ مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خشکی کا خطہ دیکھ کر جہاز لینڈ کر دیا جب کئی سال بعد برمودہ ٹرائنگل کی کہانیاں سنی تو ان دو بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ بھی برمودہ ٹرائنگل کے حصے میں پھس گئے تھے 2015 میں ایک الفارو کارگو جہاز نے فلوریڈا سے پورٹوری کو جارنا تھا جو یکم اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گیا امریکی پوسٹ گارڈز اور ایر فوس نے ایک بڑا آپریشن کیا تو دو مہینے کی کوشش کے بعد اس جہاز کا ملبا 15000 فٹ نیچے گہرائی سے ملا ترکی کا ہوائی جہاز 23 فروری 2017 123 کیوبا کے شہر ہوانہ میں جانا تھا اس نے برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا تھا جب جہاز اس ایرینے میں پہنچا تو کنٹرول کم ہوتا گیا پائلٹ نے مہارت سے اس کا رخ موڑ کر کسی اور شہر میں جہاز کو لینڈ کیا اور چار سو چالیس جانے بچا لی انیس سو سٹھ سٹھ میں امریکن بزنس مین براک اپنی لگجری کشتی میں میامی بیچ کی سیر کو نکلا تھا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد گارڈز کو براک نے رابطہ کیا اس نے بتایا کہ اس کی کسی ٹھوس چیز سے ٹکر ہو گئی ہے اس کے بعد رابطہ منکتے ہو گیا اور پھر کبھی رابطہ نہ ہو سکا جب گارڈز نے سرچ آپریشن شروع کیا تو اس مقام پہ پہنچے جدر سے آخری بار رابطہ کیا گیا تھا تو اس مقام پہ براک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سخت چیز وہاں موجود تھی براک انسیڈنٹ کے بعد سائنس دانوں نے پھر سے کوشش شروع کی کہ آخر معاملہ کیا ہے یونیورسٹی آف کولوراڈو کے سائنس دانوں نے برمودہ ٹرینگل پر تحقیق کی اور ریڈار برمودہ ٹرینگل کے علاقوں میں بھیجے ان کی تحقیق کے مطابق برمودہ ٹرینگل کے اوپر کچھ ایسے بادل ہیں جو نہ سکوئر ہیں اور نہ گول بلکہ یہ بادل ایکس ویف کی شکل کے ہیں اور یہ اٹھاسی کلومیٹر کی ایریا پہ پھیلے ہوئے ہیں شاید یہ بادل ائر بوم ہیں جب یہ بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے ہوا بہت تیز چلتی ہے جس کی رفتار دھائی سو کلومیٹر فی گھنٹا تک ہو سکتی ہے ہوا کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان میں کوئی ہوائی جہاز اور نہ ہی کوئی بہری جہاز سروائب کر سکتا ہے ان کی وجہ سے پانی میں بننے والی لہروں میں کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی اس ریسرچ کو دنیا تسلیم نہیں کرتی یہ ایک تحقیق ہے جس پہ دنیا کے سائزدان آمادہ نہیں ہے اور ابھی بھی برمودہ ٹرینگل ایک معمہ ہے برمودہ ٹرینگل پہ بہت سیاد ساتھ رونما ہو چکی ہیں دنیا میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں کتب نما کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جن میں ایک برمودہ ٹرینگل اور دوسرا ڈرائگن ٹرینگل یہ بحر القائل میں موجود ہیں ان دونوں میں ایسی کوئی مماثلت موجود ہے جو انسانوں سے پوشیدہ ہے ان جگہوں پر بہت سے ہوائی جہاز جنگی جہاز بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہو چکی ہیں جن کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان مکناطیسی کشش یا برکی لہریں بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو نکل جاتی ہیں اس کے علاوہ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں بھی دیکھی رہیں امریکن میڈیا ان کو خلائی مخلوق کی سواری کہتا ہے یہودی میڈیا ان کے بارے میں سامنے آنے والے حقائق کو چھپاتا ہے جن لوگوں نے اصل حقائق کو منظر عام پہ لانے کی جرت کی ان کو قتل کر دیا گیا ڈاکٹر مورس اور ڈاکٹر جیمز کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ یہ خوج لگاتے لگاتے اصل حقائق کو جان چکے تھے ان دونوں جگہوں کو شیطانی طاقتوں سے منصوب کیا جاتا ہے جو کہ انسان کی خیر خوال نہیں ہے تمیم داری ایک عیسائی تھے جس نے بعد میں بیعت کی اور اسلام قبول کیا وہ قصہ سناتے ہیں کہ اس کے تیس ساتھی سمندری راستے دنیا کے سفر پر روانہ تھے اور راستہ بھٹکتے ہوئے ایک ایسے جزیرے پہ پہنچے جہاں انہوں نے غار کے اندر ایک بہت بڑے دیوہیکل جن کو دیکھا جو زنجیروں میں بری طرح باندہ ہوا تھا تمیم اور اس کے ساتھی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کچھ دیر بعد جب ان کا کچھ خوف کم ہوا تو ان کی اس دیوہیکل جن سے گفتگو شروع ہوئی اس جن نے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جن میں ایک تھا بیسان کا نخلستان دوسرا تبریہ کی جھیل اور تیسرا تھا زگر کا چشمہ اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا یہ واقعہ جب تمیم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور نے فرمایا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ دیوہیکل جن جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا یہی دجال تھا لیکن ابھی اس کی آزادی کا وقت نہیں آیا یہ جو سوال اس دیوہیکل جن نے تمیم سے کیے یہ اس کی آزادی کی نشانیاں ہیں تو ناظرین ایک مت کے مطابق اس ٹرائینگل پہ دجال قید ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ